اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمنان کلینیکل سائکولوجسٹ ناظرین پچھلے ویڈیو سیشن میں ہم نے دیکھا تھا سائکوسیز کیا ہوتا ہے یہ ایک پرانی کیٹیگریزیشن ہے مینٹل ڈیسورڈرز کو لے کے علم میں ہوگا کہ سائکولوجسٹ ڈی ایس ایم فائیو کے اکورڈنگ ڈیسورڈرز کو دیکھتے ہیں مینٹل ڈیسورڈرز کا کرائٹیریا ان کا ڈیگنوزیز ان کی ٹیٹمنٹس اٹریٹیجیز ڈی ایس ایم فائیو کو فالو کر کے بناتے ہیں جبکہ جو سیکیٹریسٹ ہیں وہ آئی سی جی ٹین کو فالو کر کے ہیں یہ کٹیگری بہت پرانی ہے جس میں ہم سائکوسیز اور نیروٹک ٹرینڈز کو نیروسیز کو دیکھتے ہیں لیکن تاہم ابھی بھی یہ استعمال ہوتی ہے آج کل اس کو جدید طور پر فائیو فیکٹرز پرسنیلٹی جو ٹریٹس ہیں ان میں شامل کیا گیا ہے یعنی یہ ایک پرسنیلٹی ٹریٹ کہلاتی ہے یہ کوئی الگ سے ڈیگنوزیز کرائٹیریا نہیں ہے جو انسان نیروٹک ہوتا ہے اس میں کیا فیچرز ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے نظرین پہلے ہم نے جانا تھا سائکوسیز سائکوسیز بڑی بیماریاں جو منٹل ہیلتھ ایشیوز ہیں جس میں انسان کی انسائٹ پریزنٹ نہیں ہوتی یعنی انسان کو پتا نہیں ہوتا وہ سیلف آویر نہیں ہوتا کہ اسے کچھ ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں پاگل نہیں ہوں اسے سمجھ نہیں ہوتی ریالٹی اور ریالٹی سے ہٹ کے اس کا گڑ مرد ہو جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے اسے پتا ہی نہیں ہوتا اصل حقیقت کیا ہے جبکہ نیروسیز میں انسان کی انسائٹ پریزنٹ ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ ایشیو ہیں جیسے کہ کسی کو اینگر ایشیوز ہوں ایموشنل ڈس ریگولیشن بہت ہوتی ہے نیروٹک ٹرینڈز میں اور اسی طرح سے ان کی جو اپیٹائٹ ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے بھوک نیند جنسی خواہش ان کے ایٹنگ پیٹرنز ڈسٹرب ہو کے رہ جاتے ہیں ان کے موڈ سونگ ہوتے ہیں انگزائٹی بہت کامن نیروٹک ٹرینڈ ہے اسی طرح ڈپریس فیل کرنا اور او سیڈی وغیرہ بھی نیروسیز کی کٹیگری میں آتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کامن فیچر ہے کہ یہ نیگٹیو رییکٹ کرتے ہیں یعنی یہ نیگٹیو فیلنگز ان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک تو یہ بہت جلد رییکٹ کرتے ہیں دوسرا یہ نیگٹیو لی رییکٹ کرتے ہیں جتنے بھی نیروٹک ڈس آرڈرز ہیں جیسے کہ پرانی کٹیگریز میں اسے نیروٹک ڈس آرڈرز کی ترمنالوجی میں دیکھا جاتا ہے آج کل اسے صرف ایک پرسنیلٹی ٹریٹ سمجھ جاتا ہے آج کل کے دور میں اگر آپ نے کسی فرد کی شخصیت جاننی ہے یعنی دیکھنا ہے کہ اسے کون سے ٹرینڈز ہیں اس کی پرسنیلٹی کو اسیس کرنا ہوگا اگر آپ کسی کلائنٹ کی پرسنیلٹی اسیس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پرسنیلٹی ٹریٹس یہ ہیں تو اس کو بیماریاں کون کون سی ہوں گی یا اس کو کون سے نیروٹک ٹرینڈز کا سامنا ہوگا تو اس طرح پھر آپ اس کا ڈائیگنوزز بہتر طریقے سے کر سکیں گے اور پھر ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ بہتر طریقے سے بنا سکیں نیروٹک ٹرینڈز میں نیروٹک ٹرینڈز میں یا نیروٹک ٹرینڈز میں سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے انگر ایشیوز ہوتے ہیں اپیٹائی ڈسٹرب ہوتی ہے اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے وہ اپنے اس ایٹیچیوڈ دل نہیں لگاتے کام میں اس کے علاوہ یہ آئیسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویڈرال سیمٹمز آتی ہیں سوسائیٹی سے کٹ اوف ہونا شروع ہو جاتے ہیں جتنے بھی یہ تمام معاملات ہیں ان کی ان کو آویرنس ہوتی ہے لیکن یہ پھر بھی اسے کابو نہیں پاہ رہے ہوتے تو اس کے لیے ہم سی بیٹی کو تجویز کرتے ہیں سائیکو تھرپی کے ترور ان کی پرسنیلٹی کو ہم موڈیفائی کرنے کے لیے گروم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کبھی کہ فائیو فیکٹرز پرسنیلٹی ٹریٹ تھیری ہے کیا اس میں ہی ایک جو ٹریٹ ہے وہ ہے نیروپک یا پھر نیروسیز دوسری ایگریابلنیس ہے اوپن ایس ٹو نیو ایکسپیرینسیز ہیں ایکسٹرو ورزن ہے کونشیسنیس ہے تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو پرسنیلٹی کی بنیاد بنتے ہیں کیٹیگری کے طور پر دیکھا جاتا تھا امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو یا ہم سے کوئی مدد لینی ہو تو آپ ہمارے دیئے کے وارس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیار کیا گیا اللہ حافظ